موسیقی دریائے دجلہ و فرات کے درمیان دنیا کا قدیم ترین میدان میسوپوٹیمیا واقع ہے بابل کا سہر انگیز شہر اسی میدان میں واقع تھا یہ غالباً دنیا کا قدیم ترین شہر تھا یہ تاریخی شہر آج آثار قدیمہ سے مالا مال ہے مرخین کے مطابق سن سترہ سو ستر قبلز مسی تسن سولہ سو ستر قبلز مسی میں یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جس کی عبادی دو لاکھ کے لگ بھگ تھی بابل کے کھنڈرات بغداد کے جنوب اور ہلہ شہر کے شمال میں کموبیش نوے کلومیٹر کے رگبے پر پھیلے ہوئے ہیں چند محققین بابل کے مطابق نمرود اس شہر کا حقیقی بانی تھا اور اس کے لیے وہ تورات کا حوالہ پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی دوسری سورہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بابل کا تذکرہ موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما اوزل على الملکین ببابل حاروت وماروت یہ سليمان نہ تھے جو گمراہ ہوئے بلکہ گمراہ تو شیاطین ہوئے جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا اور وہ بتایا جو بابل کے فلشتوں حاروت اور ماروت پر اتارا گیا یہ دیکھئے اصل تاریخی راستہ تارکول سے ڈھکی بابل کی یہ چوڑی پختہ گلی تقریباً دیڑھ کلومیٹر طویل ہے یہ پرحجوم راستہ شتار دروازے تک جاتا ہے بائیں جانب بنو نصر کا محل ہے جس کا بلند و بالا داخلی دروازہ اور دیواریں اور نچلی منزل پر واقع قدیم مندر کی چھت دیکھی جا سکتی ہے زیدی حصے کی تقریباً دو میٹر تک کی سطح ہی اصل حالت میں موجود ہے جس کی تعمیر میں تارکول کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے بالائی حصہ صدام حسین نے اثر نو تعمیر کر آیا ہے دیواروں کی تذین اور عرائش کے لیے ان پر جانوروں اور دیوی دیوتاؤں کی شبیحیں نقش کی گئی ہیں آپ بھی ان دیواروں پر بھینسے، اشدہے، توفانوں کے دیوتا عداد اور مرکزی دیوتا ماردوک کے نقوش دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں نظر آنے والا محفوق الفطرت اشدہہ، سامپ، شیر اور اقاب کے مشترکہ خدخال کا حامل ہے اس دیوار کو دیکھئے اینٹیں اتنی چمکدار نہیں جتنی ان خوبصورت چمکدار دیواروں کی جن پر بھینسے، ذرافے، اقاب، اشدہے اور شیر نقش کیے گئے ہیں ذرا مزید فاصلہ تیہ کر کے ہم نسبتاً نشے بھی مقام پر پہنچ جائیں گے لیجئے اس تنگ اور بلند داخلی دروازے سے گزر کر ہم اس تاریخ کوٹری میں پہنچ گئے اتنا اندھیرہ چند سیکنڈ کے لیے تو یوں لگا جیسے بسارت کی حصی غائب ہو گئی ہو شکر ہے کسی نامعلوم درس سے چھن کر آنے والی اس ننی شوا نے ہمیں دیکھنے کے قابل تو بنایا یہاں ہوا تو خیر کسی حد تک تازہ ہے ہی لیکن فضا میں موجود ناغوار بو کو پرداشت کرنا نہائیت مشکل ہے لیکن اس تاریخی امارت کو اندر سے دیکھنے کے لیے یہ مشکل سر کرنی ہی پڑے گی اس کمرے کو خوراک زخیرہ کرنے کی کوٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یقیناً یہ بابل کا سر ترین مقام تھا یہ پیچیدہ راستہ یقینی طور پر ایک دفاعی رکاوٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا راستے کی الجنے حملہ آوروں کی رفتار کو سوس کر دیتی ہوں گی اور قلعے کی چوٹی پر موجود محافظ بہ آسانی بابل شہر کے مقام داخلہ کا دفاع کر لیتے ہوں گے اہد وکٹوریا کے ماہرین آثار قدیمہ نے اس شہر سے آثار قدیمہ کے نمونوں کا خزانہ برامت کیا خدای سے حاصل ہونے والے یہ نوادرات صرف جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے اجائب خانوں میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں عظیم الشان اشتار دروازہ جنگ کی تون حالت میں برلن کے پرگیمم میوزیم میں موجود ہے تروازے کے مقام کے پیچھے ایک چھوٹا سا جائب گھر تعمیر کیا گیا ہے برن نصر کا ایک سو نوے میٹر لمبا اور تین سو میٹر چوڑا جنوبی محل مرکزی سڑک کے بائیں جانے واقع ہے یہ محل دراصل پانچ حویلیوں کا مجموعہ ہے ہر حویلی وسی سہن کے گرد چھوٹے بڑے کسیر اتعداد کمروں پر مشتمل ہے انہی میں باون زرب پچیس میٹر کا وسی ہال ہے جس میں تخت شاہی رکھا گیا تھا یہ وسی داخلی مقام دیکھئے جو ایک بے چھت کے کمرے تک لے جاتا ہے گائیڈ نے مجھے بتایا کہ یہاں لوگ دن کے اوقات کا اندازہ سورج کی شواؤں سے کرتے تھے دیوار میں یہ سراغ غالباً چراغ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا میں نے یہاں چھ میٹر اونچے اور دیر میٹر چوڑے دو اصل دروازے بھی دیکھے ان قدیم تاریخی دروازوں پر بنائے گئے آرائشی نکوش میں پتھر کی چکیاں بھی موجود تھیں دروازوں کی حالت بتا رہی تھی کہ اگر فوری طور پر ان کی حفاظت کے خاطر خواہ انتظامات نہ کیے گئے تو یہ امکداد زمانہ کا شکار ہو جائیں گے بابل شہر دریائے فراد کے دونوں طرف تعمیر کیا گیا تھا دائیں اور بائیں کنارے پر اس کا رقبہ کم و بیش برابر ہے شہر کو موسمی سلابوں سے بچانے کے لیے ڈھلانی پشتے بھی تعمیر کیے گئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رقبے اور عظمت میں اضافہ ہوتا گیا لیکن رفتہ رفتہ یہ اسوری حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا تاہم بابل عمودی حکمرانوں کے عہد میں ہی ترقی کے بام عروج پر پہنچ گیا خانہ بدوش عمودیوں نے اسے سمیری سلطنت کا عظیم شہر بنا دیا عظیم عمودی بادشاہ ہمم ربی نے جو ایک جرنیل کی فراست اور شجاعت کے ساتھ ساتھ ایک ذہین سیاستدان کا تدبر بھی رکھتا تھا اس شہر کو ایک عظیم خودمختار ریاست میں تبدیل کر دیا ہمو ربی نے ریاستی قوانین اور سماجی اصلاحات کا تصور پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عمومی قوانین کا ایک مجموعہ بھی متعارف کر آیا وہ حقیقت میں اپنی ریایہ کی فلاو بہبود میں دلچسپی لینے اور رکھنے والا حکمران تھا ایک فلاہی ریاست کا تصور رکھنے والا حکمران ایسا تصور جس کا اس زمانے میں کوئی دراک ہی نہ رکھتا تھا اسوری حکمران سینہ چینن کے زیر تسلط بابل پنانی اور بغاوت کی مستقل کیفیت میں رہا باغیوں کی قیادت فش زب مردوک کر رہا تھا سن 689 قبل از مسیح میں شہر کی دیواریں عبادت گاہیں اور محلات بغاوت کو کچلنے کی جد و جہد کے دوران تباہ ہو گئے سن 652 قبل از مسیح میں اسوریوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اہل شہر شکست خوردگی پر مجبور ہو گئے لیکن بلاخر سن 626 قبل از مسیح میں بنو پلسر کی قیادت میں اسوریوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور بابل نئی ازاد سلطنت کا پایہ تخت ٹھہرا خودمختاری کے حصول کے بعد نئے حکمرانوں نے تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا بنو پلسر کے بیٹے بنو نصر دوم نے جس کا عہد سن 605 سے سن 562 قبل از مسیح پر محیط تھا بابل کو قدیم دنیا کے اجائبات میں سے ایک بنا دیا بنو نصر نے تمام شاہی محلات اور باغات کی تعمیر نو کا حکم دیا بابل کا بڑا عبادت خانہ بھی ان امارتوں میں شامل تھا اس نے چکنی مٹی سے اشتار گیٹ بنوانے کا حکم بھی دیا جو بابل شہر کی حساری دیوار کے آٹھ دروازوں میں سے سب سے زیادہ قابل دید تھا اکثر امارات جن کے اثار آج بھی باقی ہیں بنو نصر دوم کے عہد میں ہی تعمیر ہوئی تھی اس باصلائیت حکمراء نے سلطنت کی اندرونی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ مشرق و مغرب میں فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ایک اتنی مضبوط سلطنت قائم کی جس کی مثال معلوم تاریخ میں نہیں ملتی اس نے بابل کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے سخت محنت کی اور اس کی وسط میں بھی اضافہ کیا اس کے حید میں بابل شہر کا رقبہ دس مربع کلومیٹر سے تضاوز کر گیا تھا جو اٹھارہ کلومیٹر کے احاتے میں قائم تھا شہر دوہری حفاظتی دیوار سے گھرا ہوا تھا جس میں سے بیرونی دیوار کی تین تہے تھیں بیرونی دیوار کی پہلی تہہ سات میٹر دبیز تھی اور یہ چکنی مٹی سے بنائے گئی تھی دیوار کی دوسری سات میٹر چوڑی تہہ اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی جبکہ تیسری تہہ کی دبازت تین میٹر تھی اور یہ بھی اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی اس بیرونی دیوار پر حفاظتی برج بھی تعمیر کیے گئے تھے مزید حفاظت کے لیے دیوار کے باہر ایک چوڑی خندک تھی جو پانی سے بھری رہتی تھی اندرونی دیوار کی دو تہے تھیں یہ اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی اور دوہری دیوار کے بیچ میں حفاظتی برج موجود تھے اشتار گیٹ پر نقش شیر کی شبیہ بھی اشتار دیوی کی ہی علامت ہے بابل کے مولک باغات کی تعمیر کا سہرہ بھی برنو نصر دوم کے سر ہی ہے زمانہ قدیم کے اجائبات میں سے یہ باغات اس نے اپنی محبوب ملکہ ایمی ٹیس کے لیے تعمیر کرائے تھے جو اپنے آبائی ملک کی سر سبزی اور شادابی کی یاد میں آہیں بھرتی رہتی تھی یہ مولک باغات سطح زمین سے تئیس میٹر بلند پتھریلی محرابوں پر تعمیر کیے گئے تھے اور انہیں ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے دریائے فراد کا پانی فراہم کیا جاتا تھا بابل کے مولک باغات دراصل ابری ہوئی چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جن پر شجرکاری کر دی گئی تھی خدای سے ایک سرنگ اور چرخیوں کے ذریعے پانی سطح آب سے بلند ترین چوبارے پر واقع باغ تک پہنچانے کے نظام کے باقیات بھی دریافت ہوئے ہیں ان باغات کی باقیات آج بھی قابل دید ہیں جو کبھی بنو نصر کے محل کا حصہ تھے دریائے فراد کے کنارے بسالٹ پر کندہ ایک شیر کی شبیہ بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ شیر بابل ہے جو ایک سپاہی کو کھا رہا ہے تصویر میں شیر کی پشت پر زین کے نشانات نمائے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیوی شتار اس شیر پر سوار ہوتی تھی بابل کے حقیقی تعمیراتی آثار اگر باقی ہیں تو وہ ہیں دیواروں کے نچلے حصے یا یوں کہیے کہ بنیادیں ہی باقی ہیں لیکن ان کھنڑوں سے بھی امارت کی عظمت کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں بہرحال یہ بتانا ضروری ہے کہ عظمت رفتہ کے یہ آثار نمکیات اور زیر زمین پانی کی تیزی سے اوپر آتی سطح کے باعث فنہ کے خطرے سے دوچار ہیں ان محلات کے پس منظر میں آپ صدام حسین کا صدارتی محل دیکھ سکتے ہیں اس محل کے کمرے جنہیں صدام حسین کے بیڈروم کرا دیا جاتا ہے ہنی مون منانے والے جوڑوں کو ایک سو پچھتر ڈالر فی شب کے عوض دستیاب ہیں سن انیس سو تیراسی میں صدام حسین نے بنیو نصر کے محل کی انہی کھنڑوں کی بنیادوں پر تعمیر نو شروع کرائی تو اس کی زد میں نمائی تاریخی باقیات بھی آ گئے صدام نے بنیو نصر کی تقلید میں کئی ایٹوں پر اپنا نام کندہ کرایا ایک کندہ تحریر جو بار بار نظر آتی ہے کچھ یوں ہے بنیو نصر کے بیٹے صدام حسین نے عراق کی عظمت کی خاطر یہ تعمیر کرائی میں حیران نہ تھا بلکہ سخت صد میں سے دوچار تھا اس شخص نے تاریخ کا حصہ تو بننا ہی تھا تو پھر اس قسم کی حرکتوں کی آخر کیا ضرورت تھی میں تو یہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں تعمیر نو کو دیکھنا چاہتا ہوں یا تاریخی باقیات کو یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں قدم قدم پر تاریخ بکھری پڑی ہے مشہ کے وسطہ میں میں جہاں بھی سیاحت کے لیے گیا یہ بات خاص طور پر دیکھنے میں آئی کہ مقامی لوگوں کے دلوں میں ان مقامات کے لیے واجبی ساید سرام ہی پایا جاتا ہے حکومتوں کا رویہ بھی خاصا غیر سنجیدہ ہے مقدس مقامات کی حامل سرزمین سعودی عرب تک میں کئی مذہبی اہمیت کے حامل مقامات کی اثر نو تعمیر کر دی گئی ہے اور اصل امارتوں کے اوپر کئی گناہ بڑی امارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں ایک عام کہاوت ہے کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی تین انگلیاں آپ ہی کی جانب اشارہ کر رہی ہوتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس تخریب میں اپنا حصہ ڈالا ہے یہاں بمباری ہوئی بدنا میں زمانہ فوجی اڈا ایلفا کیمپ قائم ہوا سرزمین بابل پر ہیلی پیٹ بنانے کی غرص سے اسے ہموار کیا گیا اور یہ علاقہ جس کے ہر مربع انچ سے تاریخ برامد ہوئی ان نکوش سے محروم ہو گیا جو اس نے وقت کی دست بڑھ سے بھی محفوظ کر لیے تھے اور تو اور ایک علاقے کو فوجی گاڑیاں ٹھہرانے کے لیے موضوع کیا گیا یہی کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عبائی شہر ار میں بھی کیا گیا اور یہ سب کچھ جو کسی ٹھوز جواز کی موجودگی میں بھی کرنے سے پہلے سو بار سوچنا اور ہزار بار ٹالنا چاہیے تھا ہمارے دانشمند قائدین نے بس یوں ہی کر دیا سکندر آزم نے تو اپنی مفتوع شہر پارسی پولس کو آگ لگا کر ایک رکاسہ کے حسند اور فن کو خراج پیش کیا تھا ہمارے آقاؤں نے اپنی تاریخی عظمت اپنے آقاؤں کے شوق حرب کی بھیٹ چڑھا دی گھروں کو روانہ کئی امریکی سپاہی تلاشی کے دوران یہاں سے چرائے گئے نوادرات کی چوری کے مرتقب پائے گئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتحادی فوجوں کی واپسی نوادرات کے ٹنوں وزنی خزانے کے ساتھ ہوئی ہوگی اس وسیع میدان میں ہر طرف ہزاروں پختہ اینٹیں جو سورج کی تپتی دھوب میں سیکھی گئی ہوں گی بکھری پڑی ہیں ان پر لکھی ہوئی قدیم تحریریں ان کو تاریخی رومانویت عطا کرتی ہیں مٹی کے برطنوں کے لاتادار ٹکڑے بھی ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں کچھ تو میرے قدموں کے نیچے بھی آگئے میں کچھ تو اٹھا ہی سکتا تھا لیکن ایک پختہ کار سیہ کی طرح میں نے ایک محضب مہمان ہونے کا ثبوت دیا اور اس تاریخی مقام کی شاندار میزبانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہر چیز کو جن کا تون چھوڑ دیا مشرق وستہ کے تاریخی مقامات نسبتاً زیادہ تیزی سے تباہی سے دوچار ہو رہے ہیں سب سے زیادہ خطرہ تو انہیں انتہا پسند طالبان انداز کی حکومتوں سے ہے خودکش بمبار، فضائی حملے، لوٹ مار اور کچھ نہیں تو عدم توجہ اور مناسب دیکھ بھال کا فقدان وہ عوامل ہیں جو یہاں کے تاریخی خزانے کو مسخ کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے اس ویڈیو میں ان مقامات کو محفوظ کر کے ان کی حفاظت کے کام میں اپنا مختصر سا حصہ ڈال دیا ہے اور آئندہ بھی مجھے جب بھی موقع ملا میں ایسا کرتا رہوں گا مجھے یقین ہے اور بھی لوگ ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ اچھی طرح اس کام کو کر سکتے ہیں اور یقیناً کریں گے موسیقی موسیقی